اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل و صل و مبارک اللہ سیدنا محمد سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ حیات صاحب اس وقت ہم عید کے پہلے دن شام کو بیٹھے میں ہیں سب سے پہلے تو میری طرف سے پورے پاکستانیوں کو بالخصوص پورے عالم اسلام کو بہت بہت عید مبارک ہیپی عید گریٹنگز ٹو آل دا مسلمز آرونڈ گلوپ جہاں آج عید کی خوشیاں ہیں اللہ کا بڑا کرم ہوا پاکستان میں عید ہے اور میں سمجھتا ہوں کریڈٹ گوز ٹو جناب عمران خان صاحب وزیراعظم پاکستان اور ہمارے جو وزیر مذہبی امور ہیں نورالک قادری صاحب اور اب افکورس اپنا آزاد صاحب جس طرح انہوں نے اس کو کنڈکٹ کیا ہے کیونکہ اس سے ایک میسیج بڑا سٹرونگ جاتا ہے جب پورے ملک میں آپ کی عید اور رمضان ایک دن ہو تو اللہ نے بڑا اس پہ کرم کیا لیکن اسی طرح جہاں عید کی خوشیاں ہیں تو عید کی خوشیاں تھوڑی سی غمگین بھی ہوئی ہیں بلکہ زیادہ جو مسجد اقصہ کے ساتھ ہوا ہے جو فلسطین میں ہوا ہے جو اسرائیل کر رہا ہے جو دنیا خاموش ہے جو عالم اسلام بھی بہت عدد تک اس طرح سے آواز نہیں اٹھ رہی سوائے عمران خان صاحب یا طے بردگان صاحب کی اللہ تعالیٰ کے کرم سے کل شاہ سلمان صاحب کی گفتگو جنابی عمران خان صاحب سے ان کی طرف سے ہوئی ہے سعودی عرب کی طرف سے لیکن پورے عالم اسلام سے آواز آنی چاہیے میری زندگی کے کچھ نظارے میں کبھی نہیں بول پاؤں گا ان میں سے ایک ہی ہے کہ اندر مسجد اقصہ جل رہا تھا اور بار یہودی ناچ رہے تھے یہ وہاں زمین پہ نہیں یہ ہمارے سینوں کے اوپر ناچ رہے تھے اگر ہم سمجھیں نا اگر ہمیں تھوڑی حیاء ہو ہمیں حیاء کرنی چاہیے مسلم امہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا نہیں کر سکیں گے ہم ہماری نمازیں روزے یہ زکاة اور یہ حج اور یہ عمرے ہمیں نہیں بچا سکیں گے اگر ہم نے مسجد اقصہ کیلئے ہم نے غیرت نہ کھائی اور ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کیلئے غیرت نہ کھائی حرمت رسول کیلئے کھڑے نہ ہوئے شکر ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عمران خان جیسا ایک لیڈر دیا ہے جو کم از کم قوم کی اور امت کی بھی لیڈرشپ کر رہا ہے لیکن سب کو کرنا چاہیے اپنا رول جہاں تک عید کا تعلق ہے تو ہم نے کوشش کی ہے کہ عید اپنے گھروں میں زیادہ گزاریں بار زیادہ مل جول نہ لکھیں لیکن میں نے کوشش یہ کی ہے کہ ہمارے علاقے میں لاکڈاؤن کی وجہ سے ہلکہ بن رہا علاقہ بن رہا تو راشن ڈسٹریبیوشن کی کوشش کی ہم کیا کریں گے وہ تو آٹے میں نمک کے برابر لیں گے کچھ نہ کچھ کیا تو اس میں اپنا کردار ادا کیا ابھی بھی ہم مزدور آباد وہ لیبر کالونی سے آئے ہیں جہاں وہ لیبر جن کی مزدوری بند تھی تو ان کے گھروں میں ہم عید کے تحفہ دینے آئے ہیں اور بڑا وہ خوش ہوئے جو تحفہ تھا اس سے زیادہ اس بات سے خوش ہوئے کہ کوئی ان کا پوچھنے والا ہے اس طرح آپ ایکٹیویٹیز کو پریزنٹ کرتے ہیں آخری بات ہے بیماری ہے کرونا کا زمانہ ہے ایک دوسرے سے بہت پیار کریں اور ایک دوسرے کو آپ مغفرت کریں آپ ماف کریں ایک دوسرے کو کچھ پتہ نہیں ہے بیماری ایسی ہے اچانک خبر آ جاتی ہے فلانا فوت ہو گیا ہے تو ایسا نہ ہو کہ آپ نے کسی کا دل اتنی سی بات پر ازار کیا ہو اس کو تکلیف دی ہو اچانک ہو اس کی خبر آپ کو مل جائے آپ یہ کہ اللہی بیماری دور کرے لیکن ایک دوسرے کا بہت خیال رکھیں خاص کر اپنے والدین کا خاص خیال رکھیں والدہ صاحبہ کا والد صاحب کا چچا کا اگر آپ کا والد نہیں ہے چچا قائم مقام ہے اگر خالہ ہے امی فوت ہو گئی ہیں وہ ماں کی جگہ قائم مقام ہے اگر والد کا دوست ہے کوئی والد صاحب نہیں ہے دوست کے والد کے اس طرح اس کا عزت ہے جس طرح والد کی عزت کرتے ہیں وہ چیزیں ساری پہنچتی ہیں اوپر تو یہ میسیجز ہیں عید کی یہی میسیجز ہیں کہ خوشی وہی ہے جو تقسیم کی جائے جب آپ تقسیم کرتے ہیں تو خوشی بڑھتی ہے میں آپ کو تمام سننے والوں ناظرین کو مری طرف سے سلطان چاچا کی طرف سے تمام ہمارے دوستوں کی طرف سے بہت بہت عید مبارک اگلے دو دن رہ گئے ہیں اللہ کرے وہ بھی خوشی سے خیر سے گزرے کرونا کا احتیاط کریں زیادہ میل ملاپ نہ کریں ملنا بھی ہو تو فاصلے پہ ماسک وغیرہ کیونکہ ابھی ہم پروگرام کیلئے ریکارڈنگ کیلئے میں نے ماسک اٹھایا ہمارا دوستوں کے پاس ہر وقت ہوتا ہے ماسکیں یوز کریں سینٹائزرز تھوڑا سا فاصلہ اور بہت بہت شکریہ جی ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی عیدیں ہمیں اور دکھائے کہ پورے پاکستان میں ایک دن میں عید ایک دن میں رمضان ہو لیکن خوشی کی بات وہ ہوگی کہ کبھی وہ دن بھی آئے انشاءاللہ جب مسجد اقصہ پہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے یہ سرزمین ازاد ہو فلسطین کا جھنڈا ادھر اسلام کا لہرائے اور کیا وہ دن ہوگا جب کشمیر میں سری نگر میں جو ہے گورنر ہاؤس پہ اسلام کا سب سے لالی پرچم لہرائے گا جب کشمیر ازاد ہوگا تو ہماری اصل عید موسیقی